بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے فروگ کا بہت اچھا ڈیزائن بنانا شروع کرتے ہیں اور یہ ڈائیگرز کپڑا ہے اور جتنی لیند چاہیے فروگ کی تیار اس سے دو انچ زیادہ رکھنی ہے 42 انچ اس کی لیند ہے اور اتنا ہی دبل کپڑا اتار لینا ہے اور جو دونوں کی لیند سے کپڑا نکلے گا اس سے ہم بازو تیار کریں گے اب دونوں سائیڈوں کو الگ الگ کر لینا ہے اور دنمیان سے فولڈ کر کے رکھ لینا ہے فرنٹ سائیڈ کے اوپر ہم ڈیزائننگ کریں گے یہ نشان 13 انچ پر لگایا ہے اور یہ 7 سے 8 انچ کھولا رکھنا ہے اور جتنا نیچے سے ہے کھولا 7 انچ اوپر سے بھی اتنا رکھ کر اسے کٹ لینا ہے سیدھا اب بیک سائیڈ کے اوپر رکھ لیں گے سے آگے سے دو انچ چھوڑنا ہے اگر آپ نے ڈیزائن چھوڑا بنانا ہے تو آپ 3 سے 4 انچ چھوڑ سکتے ہیں اور اب یہ جو اوپر والی سائیڈ ہے اسے نیچے والے گیرے کے ساتھ ملا لینا ہے اور آگے سے یہ دو انچ ہی رہے گا اوپر سے بھی بس نیچے سے اس کو اڑے بھی کرنا ہے اور اوپر سے سوہ سات انچ رکھتے ہوئے تیرے کی کٹنگ کر دیں گے اور لینٹھ میں بھی یہ نشان سات انچ پر ہی لگانا ہے اور یہ جو درمیان میں نشان ہے یہ 3 سینٹی میٹر پر لگے گا اور گلائی میں رکھ کر اسے کٹ لینا ہے اب جتنی کھلی آپ کو فٹنگ چاہیے اس سے دیر سے دو انچ زیادہ رکھنا ہے اور باقی کپڑا نیچے تک کٹ لیں گے اور یہ جو کپڑا فروک کی سائٹ سے نکلا ہے آپ سلیفز کے آگے اس کا ڈیزائن منا سکتے ہیں دو سینٹی میٹر پر اوپر سے نشان لگا لینا ہے جتنا کھلا گلہ ہے صرف اتنا ہی لگانا ہے اور یہ دنمیان سے دو سینٹی میٹر ہے اوپر اور نیچے سے ایک ایک سینٹی میٹر ہے اور گلائی میں اسے کٹ لینا ہے اب یہ تین انچ کھلا گلہ ہے اور تین انچ ہی اس کی لیند ہے یہ جو فرنٹ سائٹ ہے اس کے اوپر ہم دو سلائیاں لگا لیں گے ایک سلائی بلکل کنارے پر لگانی ہے ایک تھوڑی سی نیچے لگانی ہے اور دونوں سلائیوں کو کھینچ لینا ہے جو اوپر والی سلائیاں ہیں دو ان دونوں کو ایک ساتھ کھینچ لینا ہے آپ چاہیں تو ہاتھ کے پلے ڈال سکتے ہیں اور پلیٹو کو ایکول کر لینا ہے یہ چیپی ہے میرے پاس پانچ انچ یہ کھولی ہے اور لیند اس کی پندرہ انچ ہے اور تین انچ ہی کھولا رکھنا ہے فرنٹ سائٹ کا گلہ اور چار انچ لیند ہے ایک انچ رائی میں چھوڑتے ہوئے دو انچ کی وی کٹ لینی ہے اور گلے کی ٹوٹا لیند سات انچ ہے اب دو انچ سائڈوں سے چھوڑتے ہوئے نیچے تک نیچے سے کٹ لینا ہے آپ چاہیں تو نیچے سے گول کر سکتے ہیں چوڑس کر سکتے ہیں نشان کے حساب سے اسے کٹ لینا ہے جو کپڑا فرنٹ سائٹ کے ڈیزائن سے نکلا ہے اس کے ساتھ اسے اٹیش کر لینا ہے سائڈوں سے دو سے تین سائٹ میٹر چھوڑتے ہوئے کٹ دینا ہے اب آپ چاہیں تو اس کے اوپر کلر فل داگیا سے سلائنے لگا سکتے ہیں کوئی سا بھی کپڑا لے لیں آپ دو رنگوں کا لے سکتے ہیں یہاں میں نے تین رنگوں کا لیا ہے اور اسے اڑے بھی کٹ لینا ہے اس کے اندر سے مگزیاں تیار کر لیں گے اسی طرح کے جو باقی پیسز ہیں ان کو بھی کٹ لینا ہے اور یہ اڑے بھی ہونے چاہیے اگر یہ اڑے بھی نہیں ہوگا تو ہمارے ڈیزائن اچھے سے نہیں بنے گا اب اس کے کنارے پر سلائل گا لی ہے اور سلائل ایکوال ہونی چاہیے نیڈل کے ساتھ اسے سیدھا کر لینا ہے اور دوڑی کو اپنی طرف کھینچ لینا ہے اور یہ ایزی لی سیدھی ہو جائے گی اسی طرح سے ہم نے باقی رنگوں کی بھی تیار کر لی ہیں اب اسے گول کرنا ہے آئرن کے ساتھ شیب دے دیں گے گلائی میں ایک بڑا ہے اب یہ اس سے چھوٹا ہوگا اور جو اس کے اندر لگے گا وہ اس سے چھوٹا ہوگا آپ چاہیں تو صرف دوڑیوں لگا سکتے ہیں اب ویسے ہی باقی ساری دوڑی بھی کٹ کر لی ہیں اور یہ جو لمبی دوڑی ہے سات سینٹی میٹر کی ہے یہ پانچ کی ہے اور یہ چار کی اب ان سب کی گول شیب دے دیں گے اس طرح سے آپ چاہیں تو تین رنگوں کی بنا سکتے ہیں اس طرح سے یا پھر دو رنگوں کی بنا لے یہ جو گلہ تھا ہم نے اٹیچ کر لیا تھا الگ سے کپڑے کے اوپر اب اس کے اندر یہ ڈیزائن کچھ اس طرح سے بنے گا اب یہ جو پیسیس ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کر لینا ہے سلائن کھا کر کچھ اس طرح حاصل اب اس کے اوپر سلائن کھا لیں گے اور سلائن کپڑے کے اوپر ہونے چاہیے چیپی کے اوپر نہیں ہونے چاہیے سلائن کھا کر لیا ڈوریوں کے اوپر ہم نے پہلے سے سلائن گا کر ڈیزائن تیار کر لیا تھا ایزی لی اب یہ لگ جائے گا اب اسے کرنا ہے اندر کی طرف فولڈ آپ چاہیں تو کپڑے کے اوپر سلائن لگا سکتے ہیں کلر فل داغوں کی اور یہ لیس کچھ ہم اس طرح سے لگا لیں گے اور یہ جو اس کا ڈیزائن ہے نیچے سے لٹکنز یہ اتار لیں گے اب نشان لگا لیں گے ایکول نشان لگانا ہے اور اس کے اوپر لیس لگا لینی ہے اب یہ جو فرنٹ سائیڈ ہے اسے تیار کر لیں گے جو کپڑا فٹنگ کی کٹنگ سے نکلا ہے یہ وہ ہے اور لینٹ میں دو انچ زیادہ رکھنا ہے اور جتنا یہ کھلا ہے اس سے ایک انچ زیادہ رکھا جائے گا اور یہ نیچے سے سلائی کو کرنا ہے اندر کی طرف فولڈ اور ایزی لی سیدھی رکھ کر سلائی لگا لیں گے دوسری سائٹ سے بھی ہم اسی طرح سے کریں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں چار انچ یہ کھلا ڈیزائن ہے اور یہ جو اس کی اُلڈی سائیڈ ہے اس کو ہم نیچے کی طرف رکھیں گے سیدھی سائیڈ کو اوپر کی طرف رکھنا ہے اور اوپر گلہ لگا لیں گے ادھر دوریاں لگا لینی ہے آپ کو اسی بھی ڈوڑیاں لگا سکتے ہیں گلے کو اُلڈی سائٹ پر اس لیے لگایا تھا تاکہ یہ جو سلائی ہے یہ گلے کی اندر کی طرف آ جائے اب اس کے کنارے کنارے پر رکھ کر سلائی لگا لینی ہے اندر کی طرف سے یہ بلکل نیٹ ہے بیک سائیڈ کے اوپر اڑے بھی کپڑا لگا لیا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کریں اور ادھر سے ہم نے تھوڑا سا فاصلہ چھوڑ کر ڈیزائن لگایا تھا تاکہ یہ سلائی ایزی لی لگ جائے اب فروک ہو گئی ہے جی تیار اور نیچے اندر کی طرف فولٹ کر کے لیس لگا لی ہے اور گلائی میں رکھ کر باز لگا لیے ہیں اب آپ چاہیں تو جو لٹکن سم نے لیس کے ساتھ سے اتارے تھے وہ ادھر لگا سکتے ہیں اور جو ڈوڑی ہے اس کے اوپر لگا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس طرح کی لیس لگا سکتے ہیں بازوں پر یا پھر ادھر لگا لیں لیکن یہ سمپل زیادہ اچھا لگے گا لگا سکتے ہیں